دیکھئے اس بل کے انٹرڈکشن سے پہلے ہم نے رول سیونٹی ٹو کے تحت اس سپیکر کو ہم نے ایک نوٹیس بھیجایا تھا کہ ہم اس بل کے انٹرڈکشن کے خلاف ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بل ہے آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹوئنٹی فائف کا اس کے پرنسپلز کا وائلیشن کرتا ہے یہ بل بیسک سٹیکچر جو سمیدھان کا اس کا وائلیشن کرتا ہے اور خاص طور سے جوڈیشل انڈیپنڈنس کا اور سپریشن آف پاورس کا یہ وائلیشن کرتا ہے اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وقف بائی یوزر کا سیکشن تری آر آئی ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بائی یوزر کو ہم نکال دیں گے کیسا نکالیں گے کیوں نکالیں گے آپ آپ اسے نکالیں گے تاکہ آپ جتنے مسجدوں پر آر ایس ایس کا دعویٰ ہے وہ چھیننا چاہ رہے آپ جتنے درگاؤں پر رائٹ ونگ ہندوتو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگاہ ہے چھیننا چاہ رہے وقف بائی یوزر کا آپ نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے گا چار سو سال کا ڈاکومنٹیشن ریمین سا نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے آپ دے دیں گے کیا چینج کر دیں گے یہ ایک سب سے بڑا ڈینجرس جو اس میں سیکشن ہے دوسرا اس میں وقف الاؤلات کا کلاوس فور کا ہے دیکھئے بھارت میں جو خانون ہے نا وہ کسی کو روکتا نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو ویل کے ذریعے ڈسپوس کرے یا کسی کو گفت دے تو وہی کوئی مسلمان اگر اپنی اولاد کے لیے وف کر رہا ہے تو ان کے پیٹ و درد کیوں ہو رہا ہے ہندو انڈومنڈ بورڈ میں اجازت ہے اس کی سب جگہ دوسرے گردوارہ پربست کمیٹی میں اجازت ہے تو مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیوں نہیں ہوگا پانچوی بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو پانچ سال اس کے ہوگئے اسلام حبول کر کے تب ہی وف کرے گا یہ فریڈم او ریلیجن کا گریو وائلیشن ہے اچھا دوسرے ریلیجن کو ماننے والوں کیلئے سا خانون ہے نہیں ہے اور آپ کون ہوتے بتائے کرنے والے مسلمان ہوا نہیں ہوا پانچ سال اس کو رکنا چاہیے تب ہی جا کر معنی آپ ویٹ کریں گے اور یہ اور ایک اس میں جو بات جو ابجکشنبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکشن سکسی ون میں آپ نے ڈی ایم کو بہت پاورز دے دیئے اب ڈی ایم کو فیصلہ کرتا ہے وقبورٹ کے خلاف میں جو ٹرائبونل جانا ہے اب ٹرائبونل پہلے کیا تھا ایک جج تھا ڈسٹرک جج سینئر سی جی آئے پانچے اور دو لوگ تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونل میں دو لوگ ہوں گے ریٹائرڈ ڈسٹرک جج اور ایک آفیسر ہوگا کیا ہوگا وہ جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا کوئی جوائنٹ سیکیٹری رائنگ کا آفیسر بیٹھ کر ڈیٹائرڈ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا تو یہ خود کل اچھا اور ایک بات کلیکٹر کیسے جج بنے گا فیصلہ بھی ہوئی کرے گا جج بھی ہوئی کرے گا یہ پرنسپل ناشل جسٹس کے خلاف ہے تو اس میں کئی سیکشنز ہیں جو خطرناک ہے کئی جو وقبورٹ کے فیور میں نہیں ہیں وقب کو ختم کرنا چاہتے ہیں سب دلیل جھوٹی ہے ایک 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 وہ جو بول رہے ہیں نا وہ گاؤں ڈیکلیئر کون کیا وہ بتائیں دیش کو وہ گاؤں ڈیکلیئر اگر ہوا ہے تو وقبورٹ بولنے پہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہوا ہے کہ سروے کمیشنر کی ریپورٹ آئی اس کے بعد گزیٹ ایشو ہوا اور گزیٹ کے لیے ایک سال کا ٹائم مسلمانوں کے لیے نون مسلم کے لیے کبھی بھی ٹائم ہے آپ اس کو ابجک کریے نا حیدر آباد میں بھی ایسے کے پروپرٹیز تھے جن کو گزیٹ کے بعد بھی کوٹ نے اورول کیا آپ مثالیں دے رہے ہیں سنیری باغ کی مجید کا اگر دوکیومنٹیشن لاؤگ کہاں سے لیں گے بتائیے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے کہ دو سو سال پرانے کے مرنے والوں کے روحوں کو بلا کر منتری جی کے پاس لی جاؤں گے دیکھو یہ روح ہے اور ایک کہہ رہی کے وف ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں تو یہ لیجسلیشن نہیں ہے وف کو بلڈوز کر کے ختم کرنے کا مسلمان اجازہ تو بولنا غلط ہوگا جی پی سی کبھی سپیکر صاحب اس کو بنائیں گے کیا ہوگا دیکھتے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی